صحیح بخاری کتاب الازان حدیث نمبر سات سو پچھانے جعبیل بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں کہ ساتھ بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو کوفہ کے گورنر تھے تو کچھ لوگوں نے شکایت کی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا ارے صحابیہ رسول اللہ نماز پڑھانا نہیں آگا وہ لے نماز پڑھانا نہیں آتا اچھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو نے کیا کیا امار کو بھیج دیا کہ جائیہ رضی اللہ تعالیٰ نو اب آپ گورنر رہیں گے ساتھ بن وقاس نہیں رہیں گے وہ نماز نہیں پڑھائیں گے لیکن ایک کمیٹی بیٹھائی کہ ذاتی ذرا تحقیق تو کرو واقعی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام عسامہ بن قطادہ تھا کھڑا ہوا بولے میں ایک بات کہوں یہ جو ہے نا ساتھ بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو یہ جہاد میں بھی نہیں جاتے تقسیم بھی صحیح نہیں کرتے اور نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے بولا اچھا ساتھ بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو وہ صحابی ہیں کہ جو دعا کر دے اللہ قبول کر لے یاد رکھے گا وہ کھڑے ہو گئے کہا اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے اور دکھاوے کے لئے کھڑا ہوا ہے تو میں تین باتیں کہتا ہوں اے اللہ فاتل عمرہ اس کی عمر لمبی کر دے واتل فقرہ اس کی فقیری کو بڑھا دے اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہی آدمی جس نے غلط الزام لگایا تھا الزام لگانے والا ایک ہی آدمی ہوتا اور معلوم ہے کیسا الزام لگاتے امام صاحب رہیں گے یا میں رہوں گا ورنہ میں مسجد چھوڑ دوں گا دوسری جگہ جلا جاؤں گا وارے وار اللہ کے گھر سے دشمنی وارے وار ہٹاتے کی نہیں ہٹاتے ایسے بہت ساری لوگ ہوتے وہ کیوں ایسا ہوا اللہ کے گھر سے ناراض گئے کبھی کبھی کچھ لوگ خاندانی لڑائی بھی لڑتے میرے خاندان والے نے نہیں بنایا تیرے خاندان والے نے بنایا تو اب مسجد میں نہیں آنے گا کہیں کہیں پہ میں نے یہ بھی دیکھا اچھا رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوئے یا ہاتھ بادھے کائنی دوسری نئی مسجد بن گئی اللہ بڑی لمبی سیاست چل رہی ہے اب راوی بیان کرتے ہیں وہی آدمی عبد الملک کہتے ہیں وہی آدمی میں تو ایسا آدمی ہوں فتنے میں پڑ گیا یہ جو سات بن وقع سے ان کی بددعا مجھے لگ گئی ہے وہی آدمی لمبی عمر پایا برا ہو گیا یہ بھاؤں ہے نا بھاؤں بھاؤں کے بال سیدھے آنکھوں پر لٹک رہے تھے اور روڈ پر لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا وہ بڑھاپے میں اسے کیا پتا چلا مسجد سے جو بھی جڑا ہوا وہ احترام والا ہے ہمارے اور آپ کا آدمی نہیں ہے نوکر نہیں ہے گھر پہ بیوی سے جھگڑا ہوا آگے گصہ اتار دیئے امام صاحب پر بیٹے سے جھگڑا ہوا امام صاحب پر اتار دیئے اتارتے ہیں جنہیں کتنے خادم صاحب پر اتار دیتے جبکہ خادم صاحب کا مسئلہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث سہی بخاری والی کتاب الجنائز میں 13337 وہ آدمی کہا ہے وہ لے مر گیا وہ عورت کہا ہے وہ لے مر گئی ارے کہا ہی نہیں بتایا دفنا دیئے دلونی علا قبری چلو ہم کو قبر بتاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور قبر پہ جا کے غائبانہ جنازے کی نماز بڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم صاحب کی شان بڑھا دی تو معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیو مسجد کے سلسلے میں ہم اور آپ فکر مند رہے ہیں جس سے جو ہو پاتا ہے وہ کوشش میں لگا رہا ہے اگر ایسا کرے گا تو اس کا بڑا فائدہ ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھی ہے یہ زمین خریدی گئی ہے آپ ہی لوگوں کے لیے بوجھ آپ نے اٹھانا آپ نے کوشش کرنا آپ نے لگانا جس سے جو ہو سکے وہ کوشش کرے اگر ایسا کوشش کرتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ انشاءاللہ پھر کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاة والسلام نے کی ہے ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرمالے تو سننے والا اور جاننے والا ہے وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمین رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم